اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جوبزار دوستو نیویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایڈوکیٹرز کی جوبز کے بارے میں جو کہ الیمنٹری انڈ سکینڈی ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ خیبر پختونخواہ کی طرح سے ایناؤسویں ہیں کافی بڑی تعداد میں اس میں آپ لوگ میزو فیمز اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل سے بتائیں گے اور تمام ڈسٹرک کے جو ایڈز ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں شوک کریں گے اور آپ کو اپلائی کرنے کے جو پروسس ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ نے ویڈیو کو کہیں پی بھی سکپ نہیں کرنا ہے اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل جوبزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیلے ایک آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسیس پہ جاؤڈ فرمیشن ملتی رہے دوستو ڈیکٹری چلتا ہے ویڈیو پہ آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے سلیو ڈاٹ کوم ٹھیک ہے آپ اس ویڈیو کو مائن میں رکھ لیں اور اس کے سپیلنگز بھی آپ یہاں پہ دیکھ لیں سی ایل ای ڈیو ڈیو ٹھیک ہے سلیو ڈاٹ کوم آپ نے اس کو گوگل پہ سرچ کرنا ہے اور اس پہلے لنک پہ ٹھیک ہے یہاں پہ سلیو لکھ ہوئے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ایب سرٹی اوپن ہو جائے گی اور آپ نے یہاں پہ ترد سے نیچے آنے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں انٹی ایسکیپی کے ایڈوکیٹرز جابز ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور ایڈ موڈ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ نے یہاں پہ طور سے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ فور ڈیٹیل کلک کریں آپ نے یہاں پہ کلک کر کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو پوسٹ ہے یہ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہیں کے پی کے ایلیمنٹری اینڈ سکینڈی ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ ٹھیک ہے اور ڈیٹی ایس کی طرح سے جاب سے پہلے جو جاب سے ناؤں سوئی تھی وہ ایس ایس ڈی کی تھی ٹھیک ہے وہ بھی آپ یہاں پہ ڈیٹی ایس کی ویب سیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ 23rd نومبر اس کی لاسٹ ریٹ ہے ٹھیک ہے آپ جہاں یہ ڈسٹرک وائرز یہاں پہ اناؤس ہوئی ہیں جو یہ ٹیٹنگ کے ایڈرز ہیں ان کے لیے تو یہاں پہ آپ کے لیے کر کے اپلیکیشن فارم ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو تمام ایڈز جو ہیں یہاں پہ مل جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سی ڈسٹرک کے جو ایڈز ہیں وہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے ڈسٹرک بننوں کا آپ چیک کر سکتے ہیں کوہستان اپر کا اور کلائی پلاس کوہستان کا ڈسٹرک پشاور اس کے علاوے یہاں پہ لوئر دیر اور ڈسٹرک ہنگو کا فیملز کے لیے جوبز ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوے ڈسٹرک چٹرال ہے اور فیملز کا ایڈز آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ڈسٹرک ہنگو جو ہے میلز اور فیملز دونوں کا ایڈز آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے ہاں پہ دسٹرک ٹانک ہے آپ یہاں پہ اس کا ایڈ چیک کر سکتے ہیں اور دسٹرک دیرہ اسمیل خانہ فی میلز کا ایڈ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اور میلز کا بھی جو ایڈ ہے اس کا آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں دسٹرک کرک کا چیک کر سکتے ہیں دسٹرک لوئر چترال کا آپ چیک کر سکتے ہیں کوہستان لوئر فار میلز کا آپ چیک کر سکتے ہیں اور کلائی پلاس کوہستان فار میلز کا بھی آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ڈسٹرک شانگلہ کا آپ چیک کر سکتے ہیں کوہستان لور کا چیک کر سکتے ہیں بٹ گرام کا چیک کر سکتے ہیں چار صدقہ اس کے علاوہ بنیر ایپٹ آباد لکی مروت اور اس کے علاوہ یہاں پہ کوہستان اپرز کی جوپس ہیں میلز کے لیے وہ چیک کر سکتے ہیں ڈسٹرک تورگھر ہے وہ بھی آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں مالکرن ہے اس کے لئے یہاں پہ لکی مروت کا ایڈ ایپ فیملز کے لئے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں دسٹرک یہاں پہ دیر بالا ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ دسٹرک نشیرہ کا چیک کر سکتے ہیں اور دیر بالا کا فیملز اور میلز دونوں کا آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں دسٹرک لور چترال آپ یہاں پہ اس کا چیک کر سکتے ہیں فیملز کے لئے اس کے علاوہ ڈسٹرک ٹانگ کا میلز کے لیے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈسٹرک ٹانگ کا میلز کے لیے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈسٹرک ٹانگ کا میلز کے لیے آپ چیک کر سکتے ہیں میزو فیمیز دونوں کا اس کے علاوہ ڈسٹرک ٹانگ کا میلز کے لیے آپ چیک کر سکتے ہیں ساؤت وزیرستان کا میزو فیمیز دونوں کے چیک کر سکتے ہیں ڈسٹرک کرم کا آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے لئے یہاں پہ سب ڈیوین جو ہے دی آئی خان کا یہاں پہ آپ میلز اور فیمیل دونوں کا چیک کر سکتے ہیں ڈسٹرک بنو کا میل اور فیمیل دونوں کا چیک کر سکتے ہیں کوہستان اپر کا میلز اور فیمیل دونوں کا چیک کر سکتے ہیں ڈسٹرک نشیرہ کا میلز اور فیمیل دونوں کا چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ڈسٹرک تورغر کا میلز اور فیمیل دونوں کا یہاں پہ آپ کو ایڈ مل جائے گا اس کے بعد اگر آپ کسی اور ڈسٹرک سے بلانگ کرتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا ایڈ آویلیبل نہیں ہے تو آپ نے دیلی بیسز پہ ایسی اس سے کچھ روز ٹریک کرنے گوگل پہ سرچ کر کے سلیبیو ڈاٹ کام ٹھیک ہے انٹی ایس کی ویب سیٹ پہ آپ کو ان کے ایڈز نہیں ملیں گے ان پہ جسٹو جو ہے سیمپل آپ کو ملے گا آپ نے روز اسی طرح اس ویب سیٹ کو اوپن کرنے جیسے کہ آپ کو سیس اوپن ہے روز جو بھی نئے ایڈز آناؤنس ہوں گے وہ آپ کو اسی طرح یہاں پہ ملتے جائیں گے تو یہاں پہ ایڈز آپ چیک کر سکتے ہیں تمام ایڈز جو آپ کو بتائے ہیں وہ آپ یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو اس کی جو بیسک ریکوارمنٹ ہے اس کی لاسٹ ایڈ ہے تیس توممبر ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے سیٹ کی سیٹیں اس میں گریڈ ففٹین کی سیٹیں ہیں ٹھیک ہے انیس سے لے کر 35 سال تک ایج ٹیمیٹ ہو اور گریجویشن ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہاں پہ آئی ٹی کی سیٹیں ہیں گریڈ ٹویل پہ اس میں آپ کے پاس انٹر کوالفکیشن اور ایک سال کا ڈپلومہ آپ کے پاس کمپیوٹر میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہاں پہ ڈی ایم کی سیٹیں ہیں گریجویشن ڈگری والے ساتھ ہے دائل کرسکتے ہیں پئی ٹی کی سیٹے ہیں گریڈ FUCK belongs آیمین اس طور پ��면 شادت 발مار ویفتین ہونے شادق اور بنایج پر مصصور legitimate ہے کہ وہ ٹھائے ہے ہم ساتھ کرو آہب سینے وہ آگے ان توسر خیلل اس طور مزان کرتے ہیں وہ سوائلند She tend to trial ہے ٹھیک ہے تمام جس چکر جو یہاں پہ کرائٹیری ہے وہ سیم ہے ٹھیک ہے آپ نے انکوریج کر لیلیں اور تمام کی جو لاسٹ ایٹ ہے وہ تئیس نومبر ہے تمام اسلاح کی ٹھیک ہے ہر ایڈ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ زنانہ کا ہے یہ مددانہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ہر سے دیکھنا ہے کہ کون سا ایڈ آپ جاتے ہیں میلز کا چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر میلز کے لکھا ہوگا فیمیل کا چیک کرنا چاہتے ہیں تو فیمل کا لکھ ہوگا اب اپلائی کیسے کرنے ہیں آپ نے ہاں پہ اپلیکیشن فارم پہ کلک کرنے ہیں آپ انٹیز کی ویب سیٹ پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ نمبر فور پہ جو سیٹ ہے ٹھیک ہے دسٹرک ایڈرز کی ہاں پہ کلک کریں گے بٹن پہ آپ نے کلک کرنے ہیں اور یہاں پہ آپ کو صرف سیمپل فارم جو ہے اپلیکیشن جو ایڈز اس کے ایڈز ہیں وہ ملیں گے تمام دسٹرک ایڈز آپ کو نہیں ملیں گے ٹھیک ہے صرف سیمپل جو ہیں مل اور فیمل کا ایک ایک ایڈ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے باقی یہ کچھ انسٹرکشنز ہیں آپ نے ان کو ریٹ کرنا ہے یہ کچھ ہدایات ہیں آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے آپ نے اس کو لازمی ریٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ ہے جو ہے پوست سمبری ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو ریٹ کرنا ہے اگر آپ پوست ٹیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ٹیک کریں گے یہاں پہ جو ہے جلدی اویلیبل ہوگا ٹھیک ہے اس کی انسٹرکشنز ہیں باقی یہ آپ نے یہاں پہ ان کو ریٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آن لائن اپلیکیشن فارم کے لئے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو ریٹ کرنا ہے یہاں پہ سائن اف کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن فارم کو فل کرنا ہے اور اس اڈریس پہ یہاں پہ آپ چیک کرسکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس اڈریس پہ آپ نے اپلیکیشن فارم سینڈ کر دینا ہے فیس ڈیپاؤزٹ چلان جو ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پہ 23 نومبر سے پہلے تو اس طرح سے آپ سے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا آپ کو پسند دیئے ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھینکس اور واشنگ